السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ ومن والا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ناظرین سامین اکرام بہت سارے لوگ ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چہرے پر نور لانے کا چہرے پر خوبصورتی رونق لانے کا وظیفہ کوئی آسان عمل کیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں پانچ وقت کی نمازیں وقت مقررہ پر ادا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں انشاءاللہ وطالعہ یہ ایسے عمال ہیں جس سے آپ کا دل بھی نور والا ہو جائے گا اور آپ کے چہرے پر بھی اللہ وطالعہ نور کو پیدا فرمائے گا ایک عمل ہے وظیفہ ہے آسان ہے آپ اس کو انشاءاللہ وطالعہ کرتے رہیں اللہ تبارک وطالعہ کی ذات سے امید رکھیں گے اللہ پاک چہرے پر نور پیدا فرمائے گا سب سے پہلے جب ہی بھی وقت ملے تو آپ کیا کریں گے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے جو بھی درود آپ کو یاد ہے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں گیارہ مرتبہ اللہ نور السماوات والارض یہ اس کریم پر بھی آپ کو آیت مبارکہ نظر آ رہی ہے یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے آپ اس کو گیارہ بار پڑھیں گے پھر آخر میں گیارہ بار درود شریف پڑھ کے پانی لیں گے گلاس میں پھر اس پانی میں یہ پڑھ کر دم کر لیں پھوک لیں پانی کو پی لیں تین سانس میں پانی کو پی لیں لاسٹ میں اخیر میں تھوڑا سا پانی بچا کے اس کو اپنے ہاتھوں پر لیں ہاتھوں پر لگا کر اپنے چہرے پر اس طرح سے پھیل لیں اپنے سارے چہرے پر اس پانی کو پھیل لیں یہ عمل کرتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کے چہرے پر نور پیدا ہوگا تو یہ عمل کو آپ کرتے رہے پھر اس کے بعد میں ہر نماز کے بعد یا مصورو یہ اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے المصور جس کے معنی آتے ہیں شکل بنانے والا صورت بنانے والا یا تصویر بنانے جس کو کہتے ہیں تو المصور اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام ہے 99 ناموں میں سے یہ نام کو یا مصورو یا مصورو ہر نماز کے بعد 99 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد میں جب ختم ہو جائے تو اپنے ہاتھ پر پھوکیں ہاتھ پر پھوک کے اپنے چہرے پر اس طرح سے ملیں انشاءاللہ و تعالی اللہ تعالی نے چاہا تو آپ کے چہرے پر نور آئے گا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کے دلوں کو اور ہم سب کے چہروں کو نیک آمال کی بدولت نور اتا فرما آمین سمہ آمین بجاہِن نبی سی کی دل مرسل طوحہ و یاسن موسیقی موسیقی